اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تیسری بیٹی کی پیدائش پر وہ گھر میں داخل ہوئے تو وہاں صفح ماتم بچی ہوئی تھی ان کی خالہ سینہ پیٹ پیٹ کر کہہ رہی تھی میرے اس حاق کے گلے میں تین تین بلائیں پڑ گئیں چھوٹی سی عمر میں تین آفتیں ہائے ہائے اببہ نے لپک کر تولیے میں لپٹی ننی بچی کو سینے سے لگایا اور بولے کیسی باتیں کرتی ہیں آپ اولاد تو اللہ کا تحفہ ہوتی ہے میں اس کا نام عطیہ رکھوں گا اور انشاءاللہ جب تینوں بیٹیوں کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جاؤں گا تو جنت کے دروازے مجھ پہ کھل جائیں گے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث نہیں سنی کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کو پال پوس کر بیعہ دیتا ہے وہ قیامت کے روز میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا انہوں نے پہلی اور دوسری انگلی کو ساتھ جڑتے ہوئے کہا اس بچی نے تو مجھے جنت کی راہ دکھائی ہے آپ فکر نہ کریں میں خود اس کو پالوں گا امہ نے جلدی سے آنسو پہنچ لیے اور سکھ کا سانس لیا اور اببہ نے وعدہ نبھایا بھی سالوں مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا جب پانچ سال کی ہو گئی تھی تو شوربے والے سالن کو کھانے سے انکار کر دیتی تھی کہ ہاتھ خراب ہو جائیں گے تب اببہ دفتر سے اٹھ کر آتے اور مجھے کھانا کھلاتے اس زمانے میں اتنی سڑکیں وغیرہ نہیں بنی تھی جب اونٹ پر دور پرے جاتے تو میں رونے لگتی اونٹ جب اٹھتا تو مجھے ڈر لگتا تھا تب ایک میز رکھی جاتی اس پر ہمارا نوکر کھڑا ہوتا اور پھر مجھے اببہ کے ہاتھوں میں دے دیتا یہی سب کچھ اونٹ کے بیٹھنے سے پہلے بھی ہوتا دفتر میں وہ کام کرتے رہتے اور میں سرک اور نلی پینسل سے کاغذ رنگتی رہتی جب ذرا بڑی ہوئی تو پوچھا اببہ آپ نے مجھ اتنا کیوں بگاڑا تھا بولے تمہاری ماں سے پالنے کا وعدہ جو کیا تھا ہماری اماں پندرہ سال کی تھی اور ان کی گود میں دو ماہ کی بچی تھی جب ہماری نانی کا انتقال ہوا چہلم کے بعد جب گھر آنے لگی تو آٹھ ماہ کے بھائی کو بھی گود میں اٹھا لیا کہ اسے کون سنبھالے گا اماں کو جاتے دیکھ کر اڑھائی سال کا بھائی اور پانچ سال کی بہن بھی روتے ہوئے پیچھے بھاگے اببہ نے لپک کر اڑھائی سال کے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور بچی کا ہاتھ تھام لیا اماں نے پوچھا انہیں کہاں لے جا رہے ہیں بولے جہاں ہم سر چھپائیں گے وہاں ان کی گنجائش بھی نکل آئے گی اور وہ ماشاءاللہ سالوں ہمارے ساتھ رہے ساتھ سکول جاتے ساتھ کپڑے بنتے باقاعدہ سب کو جیب خرش ملتا جب چھوٹے ماہوں نے میٹرک کر لیا تو انہیں نانا کے پاس جانا پڑا کیونکہ ہمارے شہر میں کالش نہیں تھا ان کے جانے پر ہم سب بہن بھائیوں نے خوب رونا دھونا مچایا ہمارا لائک فائک بھائی ہم سے چھین رہے ہیں نانا کہتے کہ ان کا بیٹا ہے ہمارا کہاں سے ہو گیا یوں ہر سال گرمیوں میں اب بابا قائدہ قریب رشتہ داروں کو اپنے ہاں بلانے کے دعوت نامیں بھیجتے اور میں قریب بیٹھ کر خطوط کو لفافوں میں ڈالتی جاتی اکثر دعوت نامیں یوں شروع ہوتے گو میں رہا رہین ستم ہائے روزکار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا پوچھنے پر اببا نے بتایا کہ ہر انسان کا جی چاہتا ہے کہ کوئی اسے چاہے اپنے پاس بلائے ملاقات کا شوق ظاہر کرے ایک بار میں نے پوچھ لیا آپ اپنی خالہ کو ہر سال بلاتے ہیں وہ کبھی آتی تو نہیں ہے بولے بیٹھے وہ آ نہیں سکتی بیوہ ہیں بچوں کا ساتھ ہے گھر میں جوتوں گزارا ہو جاتا ہے گھر سے نکلیں تو دو جوڑے تو ہر بچے کے بنائیں جوتے خریدے اور چھوٹے موٹے کئی خرچ تو پھر آپ ٹکٹ کے پیسے کیوں بھیجواتے ہیں بیٹھے ٹکٹ کا تو بہانہ ہے بچے نئی کلاسوں میں چڑھتے ہیں تو کتابیں کوپیاں یونی فارمز ہزاروں خرچ ہوتے ہیں میری خالہ بیچاری خدا جانے کیسے گزارا کرتی ہیں اببا ہر ماہ انہیں اور بچوں کو باقاعدہ پیسے بھیجواتے تھے لاہور جا کر میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے بچوں کے سویٹر ٹوپی اور جرابیں بانس کی سلائیوں پر بنتی اور پورے سٹ کی مزدوری صرف آٹھ آنے ملتی اور پیسے دیتے وقت دکاندار چار پانچ پیسے کارٹ لیتا یہ کہہ کر کہ آپ نے اون رکھ لی ہے یا سویٹر میلہ کر دیا ہے حالانکہ وہ بہت احتیاط سے کام کرتی تھی ہر وقت گھٹوں پر سفید کپڑا بچھا کے کام کرتی مغرب کے بعد وہ چھالیا کارٹنے کا کام کرتی جس کی مزدوری بھی بہت ہی کام تھی صرف ہماری خالہ ایسی نہیں تھی جو چھوٹیوں میں ضرور آتی ان کے ساتھ ان کی چھوٹی ناند رفیہ ہوتی تھی اگست کے مہینے میں ہم چاروں بہن بھائیوں کی سالگرہ ہوا کرتی تھی اور منانی تو پڑتی تھی تیس اگست کو میری بہن کی سالگرہ تھی اببہ نے خالہ سے پوچھا رفیہ کی سالگرہ کب ہوتی ہے خالہ شمندہ سی ہو کر بولی مجھے نہیں معلوم میری شادی ہوئی تو یہ چھ سات سال کی تھی پہلے زمانے میں تو لکھتے ہی نہیں تھے خاص طور پر لڑکیوں کی پیدائش کا حساب کون رکھتا ہے رفیہ کے والدین کا در حقیقت انتقال ہو چکا تھا اببہ بولے ہم تو سالگرہ ضرور منائیں گے اچھا سوچنے دو کوئی خط تو آیا ہوگا اس کی پیدائش پر میں فوراں بولی اببہ اب اتنی پرانی بات ہے فرق کیا پڑتا ہے شہزادیاں تو اپنی پسند سے سالگرہ کا دن مقرر کر لیتی ہیں اور رفیہ جی بھی تو ایک شہزادی ہی ہے نا اپنے گھر میں سب سے چھوٹی ہیں میری بہن چڑھ کر بولی جیسے تم ایک شہزادی ہو ہمارے گھر میں ہاں ہوں تو میں نے لہک کر کہا خالہ ہمیشہ مجھے مغل شہزادی کہتی ہیں کیونکہ ہل کر پانی نہیں پیتی وہ بھی درست ہے لیکن پہلے رفیہ جی کی سالگرہ والی بات تو تیہ کر لیں رفیہ جی سات ستمبر کو تو آپ لاہور جا رہی ہیں تو آپ کے پاس تین دن باقی ہیں چار یا پانچ چھے بتائیں کونسی تاریخ رفیہ جی کی آنکھوں میں جگنوں سے چمک اٹھے وہ شرما رہی تھی میں نے پھر پہل کی تو اببہ جی پانچ ستمبر کو رفیہ جی کی سالگرہ ہے سب شام کی چاہے ہمارے ساتھ نوشے جان فرمائے اور خالہ سے میں نے آہستہ سے کہا نوشے جان ہی کہتے ہیں نا اور انہوں نے سر ہلا دیا تالی بجا کر میں لہکی ہیپی برد دے ٹو یو اببہ نے امہ کی طرف دیکھا بچی کا جوڑا آپ بنا دے پھر خالہ کی طرف دیکھ کر بولے تم جوتے لے آنا چائے کا انتظام میں کر لوں گا اور رفیہ جی پلکیں جھپک جھپک کر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی ہمارے ابا سکھر میں سٹی میجسٹریٹ لگے ہوئے تھے شام کو سہن میں چھڑکا ہوتا اور پھر آٹھ دس کرسیاں بچھا کر بیٹھ جاتے ان سے ملنے بہت لوگ آتے تھے بعض تو بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے گاڑی پر پائیدان بھی لگے ہوتے اور ایک ملازم باوردی پائیدان پر کھڑا رہتا جو ہی گاڑی رکتی وہ فوراں اتر کر گاڑی کا دروازہ کھول دیتا اندر سے جو صاحب اترتے وہ ابا کو سلام کر کے فوراں ان کے پاؤں چھونے کی کوشش کرتے اور ابا انہیں شانوں سے تھام کے روک دیتے کرسی پر بٹھاتے روز میرا بھائی اور میں یہ تماشاں دیکھتے آخر میں نے ایک دن ابا سے پوچھا کیا آپ بہت بڑے افسر ہیں یا بہت امیر ہیں انہوں نے دونوں بار نفی میں جواب دیا تو پھر یہ لوگ آپ سے ملنے کیوں آتے ہیں آپ تو کسی کے گھر نہیں جاتے میں نے مزید پوچھا تو ابا مسکرائے بیٹے یہ کرسی کو سلام کرنے آتے ہیں مجھے نہیں پھر نماز کے لئے اٹھ گئے اور گفتگو ادھوری رہ گئی دوسرے روز میں نے بھائی کو بتایا تو بولے کرسی میں ضرور سونے کی اینٹیں ہوگی مگر یہ پہلے دیکھنا ہوگا کہ کون سی کرسی کو سلام کرتے ہیں شام کو تو یہ مقرر نہیں تھا کہ وہ کس کرسی پر بیٹھیں گے اس لئے فیصلہ مشکل تھا صبح کو البتہ دفتر والی کرسی واقعی بہت انچی اور شاندار تھی ہم دونوں بہن بھائی پیچ کس اور ایک ٹوٹی چھوڑی لے کر دوپہر کو دفتر میں پہنچ گئے ہمارے اوزار تو کسی کام نہ آئے یہی سوچا کہ کرسی کو سیڑھیوں سے نیچے لڑکا دیں تو خود بخود سونے کی اینٹ ٹوٹ کر باہر آ جائے گی سیڑھیوں تک لائے اور نیچے دھکا دیا وہ ایک سیڑھی لڑک کر رک گئی مگر شور اتنا ہوا کہ باہر بیٹھا اردلی اندر آ گیا اور ہمیں ڈانڈ کر بھگا دیا ان تینوں میں چوتھی جماعت میں تھی جب میری کلاس چیچر نے بتایا کہ تمام بچیاں ایک ایک شیر اور اس کے معنی ہاتھ کر کے آئیں جن تین بچیوں کے اشار اچھے ہوں گے وہ سالانہ جلسے پر ہال میں پڑھیں گی میں نے اببہ سے مدد مانگی تو انہوں نے یہ شیر لکھوایا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اور ساتھ مجھے اس کے معنی بھی سمجھائے یہ جماعت میں بہترین شیر قرار دیا گیا اور خوب تالیاں بجی یوں جلسے والے دن بھی مجھے خوب واہ واہ اور داد ملی میں سوچتی ہوں اس زمانے میں ہمیں کتنے شیر یاد ہوتے تھے چن چن کر یہ علیف اور واو سے شروع ہونے والے اشار یاد کرتے بیعت بازی کے لیے اب تو یہ حالت ہے کہ کسی پکنک یا پارٹی پر کوئی بھولے سے کہہ دے چلیے اپنا پسندیدہ شیر سنائیے تو آج کل کی گریجوئٹ لڑکیاں گھبرا کر کہتی ہیں بھائی شیر پر تو ہمیں بالکل بھی نہیں آتے آپ کو تو معلوم ہے کونونٹ میں پڑھنے سے اردو یوں بھی کمزور رہ جاتی ہے آج کل کی ماں کتنے فخر سے اپنی جہالت کا ذکر کرتی ہیں انہیں بالکل احساس نہیں کہ علم کے کس قدر گران خزانوں سے وہ محروم ہے ہمارے ابا کی عادت تھی کہ شام کو کوئی رشتہ دار ملنے آتا تو رات کے کھانے پر ضرور روک لیتے اما کے چہرے پر البتہ پریشانی کا سائے سا گزر جاتا لیکن ابا کمال اتمنان سے کھانا کھاتے اور کھلاتے اور آخر میں دونوں ہاتھ پھلا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ایک روز میں نے پوچھا آپ اس طرح خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آج ہم نے کوئی خاص چیز تو نہیں کھائی آلو گوشت کا سالن اور ماش کی دال بولے بیٹے میں نے بہت غربت دیکھی ہے جب سکول میں تھا تو آدھی چھوٹی کے وقت سب بچے گنڈیریاں خریدتے اور خوب مزے سے چوستے تھے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو ریڑی والا مجھے چار پانچ گانٹے یوں ہی پکڑا دیتا میں بہت دکھی ہوتا تھا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ابا کا بچپن بہت تنگ دستی میں گزرا تھا جب ابا پیدا ہوئے تو ان کے والد انجینئر تھے بنو میں ٹھیکے داری کرتے تھے بیٹی کی پیدائش کا سن کر لاہور روانہ ہوگے اس زمانے میں ریل گاڑی چلتی تو تھی لیکن بہت سا راستہ بسوں یا اونٹ گاڑیوں اور گدھے گاڑیوں میں کاٹنا پڑتا ٹھہرنے کا بھی مناسب انتظام نہ تھا دادہ سفر کے دوران بیمار ہو گئے اور راستے میں انتقال کر گئے دو ڑھائی ماہ بعد ان کے ایک دوست آ کر بتایا کہ وہ بہت سے پیسے اور زیور لے کر آ رہے تھے اور کسی ہم سفر ہی نے کچھ کھلا پلا دیا تھا دادی چند ماہ تو سسرال میں رہی لیکن پھر انہیں میکے بھیجوا دیا گیا میکے میں سو تیری ماں تھی بھلا وہ کیوں رکھتی آخر کار ایک کوٹھڑی اور اس کے آگے چھوٹا سا برامدہ کسی نے ترس کھا کے رہنے کو دے دیا اور اببہ نے اپنا بچپن پھر بہیں گزارا ددھیال میں نہ کوئی سگا چچا تھا نہ پھپھی جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے پندرہ سالہ بیوہ ہماری دادی ازار بند بنا کر اور لہافوں میں ڈورے ڈال کر تھوڑے سے پیسے بنا لیتی تھی تاکہ دو وقت کا کھانا مل سکے سسرال سے جو ماہانہ خرش کے لیے ملتا تھا وہ بہت ناکافی تھا اببہ بتاتے تھے کہ وہ جب دوپہر کو گھر آتے تو دادی تھوڑی سی دال یا سبزی کٹورے میں ڈال کر ساتھ دو پھلکے سامنے رکھتے تھی وہ پوچھتے اممہ اپنے کھانا کھا لیا تو جواب ملتا لے تیرے خیال میں میں ابھی تک بھوکی بیٹھی ہوں کھانا کھانے کے بعد وہ کبھی برامدے میں پانی لینے آتے تو دیکھتے ماں روٹی کے ٹکڑوں سے ہنڈیا پوچھ رہی ہوتی وہ کچھ پوچھ کر اپنی ماں کوئی شرمنتہ نہیں کرنا چاہتے تھے سو نظریں پھیڑ لیتے تو بیٹے وہ ہمیں سمجھاتے پھر بتاتے ایک وہ وقت تھا جب اتنا کھانا نہ ہوتا کہ ہم ماں بیٹا ساتھ بیٹھ کر کھاتے اب خیر سے میز پر بارہ پندرہ آدمی بیٹھے ہیں تو میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں انہی دنوں اببا کو لاہور جانا پڑا اس زمانے میں بچوں کو کوئی بات نہیں بتائی جاتی تھی جب اہم باتیں ہوتی تو ہمیں کمرے سے نکال دیا جاتا کہ جاؤ بچوں کھیلو ہمیں غصہ آتا کہ پیچھے کھیلنے پر دانٹ پڑتی ہے اور اس وقت حکم مل رہا ہے اببا آئے تو میں نے پوچھا آپ لاہور کیوں گئے تھے مسکرا کر بولے تمہیں ہر چیز کا علم ہونا چاہیے بلکل میں نے جواب دیا نانا مجھے دانش بانو کہتے تھے اچھا دانش بانو تو ایک مکان کی ملکیت کا تنازہ تھا پھر کیا فیضہ ہوا اس میں پہلے تمہارے دادا کے رشتہ دار رہتے تھے اور اب دادی کے رشتہ دار رہتے ہیں اللہ اللہ خیاری صلح میں جواب سے مطمئن نہیں ہوئی اصلی مالک کون تھا تمہارے دادا کی تھی کچھ بیزاری سے اببا بولے اچھا اگر اتنی بڑی حویلی کی مالکہ دادی تھی تو پھر ایک کوٹری میں رہ کر تنگی ترشی سے کیوں گزارا کرتی تھی تھار سے اپنی حویلی میں کیوں نہیں رہی مجھے ان دیکھے دشمنوں پہ بہت غصہ آ رہا تھا اببا میں ای طرف دیکھ کے مسکرائے کتنی اپنی دادی سے ملتی ہو شاید اسی لئے میں تمہیں اس قدر بگاڑا ہے جہاں تک رہنے کا سوال ہے تو یہ فیصلہ بزرگوں نے کیا تھا اگر تمہارے باپ اور دادی نے کچھ سال تنگ دستی میں گزارے تو ان کا کیا بگڑ گیا جیسے روزہ رکھ کر انسان ایک بھوکے کی تکلیف کا بہتر طریقے سے اندازہ لگا سکتا ہے اسی طرح انسان کے پاس پیسہ کم ہو تو طبیعت میں انتصار آ جاتا ہے وہ کنات کا گھر سیکھ لیتا ہے سونے کے کندن بننے کی مثال تو سنی ہوگی دانش بانو آپ نے تال رہے ہیں آپ میں بڑھ بڑھ آئی ظلم سر جھکا کے برداشت کرنے والوں کو بھی اکل مند کچھ اچھا نہیں کہتے اپنے حق کے لئے ضرور لڑنا چاہیے میری بیچاری دادی اللہ میں نے عمر ہی زیادہ عطا کی ہوتی تو اب آپ کو ہم سب کو دیکھ کر کتنی خوش ہوتی پہلی بات تو جو تم نے لڑنے والی کی تو میری جان لڑنے سے پہلے اپنے بازوں پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے دوسری بات جو میری ماں کی زندگی کم ہونے کی کہی تو وہ بلکل درست ہے وہ کھڑکی میں کھڑے ہو کر براتوں کو حسرت سے دیکھتی تھی انہیں تمہاری ماں کو بہو بنانے کا بہت شوق تھا اببہ نے ان کے لئے دعا کی اور اخبار اٹھا لیا دادی بیچاری اکلوتے بیٹے کی شادی سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئیں انہا لیلہ دوسرے سال حملہ ہو گئے تو حویلی میں ٹھہرے پہلے خالہ یا نانا کے ہاں ٹھہرتے تھے حویلی واقعی بہت بڑی تھی ایک طرف لڑکیوں کا پرائمری سکول تھا جس کی ہیڈ میسٹرس دادی کی بہن تھی دوسری طرف اببہ کے بڑے ماموں نے بہنسوں کا بیڑا سا بنا رکھا تھا بہت بڑا سہن تھا اور سات تین کوٹڑیاں اس کے اوپر بڑے ماموں کی فیملی رہتی تھی الہدہ باورچی خانہ وغیرہ پھر اببہ کی بیوہ خالہ رہتی تھی آٹھ بچوں سمیت اس کے علاوہ ان کا بڑا بیٹا رہتا تھا بیوی اور چار بچوں سمیت تیسری منزل پر اببہ کے دو سو تیلے ماموں بیوی بچوں سمیت رہتے تھے ہر وقت رونک لگی رہتی اتنا مجھے یاد ہے کہ ایک بڑا سا تخت تھا پلنگ کے علاوہ صبح صبح اس پر جائے نماز بچ جاتی اور باری باری نماز ادا ہوتی پھر وہیں تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی پھر جائے نماز اٹھا کر دسترخان لگ جاتا اور ہم موڑے کھینچ کے وہیں ناشتہ کر لیتے اور پھر وہیں اممہ مشین رکھ لیتی کوئی ہمسائی ہاتھ کا کام لے کے بیٹھ جاتی پھر بیگمات پلنگوں پہ بیٹھ جاتی اور ہم بچے تخت کے ارد گرد بیٹھ کے پڑھتے ہم کتابیں سمیٹھتے تو دوپہر کے کھانے کیلئے دسترخان لگ جاتا ابہ کھانا شروع کرنے سے پہلے پوچھتے خالہ کو بھیجا مامو کیاں بھیجوایا اور جب اممہ سر ہلا کر ہاں میں جواب دیتی تو پھر بسم اللہ کہہ کر کھانے لگتے ایک روز اببہ سے میں نے پوچھا آپ کو سب رشتہ داروں کی فکر رہتی ہے ہمارا خیال تو کوئی نہیں رکھتا بولے بیٹے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہر لحاظ سے بہتر ہے میں اوپر نیچے ہاتھوں کی پہلی سلجا رہی تھی کہ اببہ بولے تم صرف آٹھ دس روز کی تھی جب اطلاع آئی کے دفتر میں چھانٹی ہونے والی ہے بہت سے ملازم نکالے جائیں گے میں بہت فکر مند تھا گھر میں چھے معصوم بچے تھے تم تین لڑکیاں اور تمہاری ماں کے بہن بھائی کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی نہ تھی رات کو بہت گرگڑا گرگڑا کر اپنے رب سے دعا مانگی رات کو خواب میں دیکھا کہ سفید لباس میں ایک بزرگ ہسی نے مجھے نام لے کر آواز دی اور دودھ کا گلاس دیتے ہوئے کہا پی لو میں دو چار گھونٹ پی کر رکا تو بولے اور پی لو آدھا گلاس پی لینے کے بعد میں رک گیا انہوں نے بڑے مامو کا نام لے کر دو مرتبہ پکارا جب کوئی نہیں آیا تو مجھے کہا سارا پی لو اور میں نے ایسا ہی کیا اور پھر فورا میری آنکھ کھل گئی لب پر درودھ شریف کا ورد تھا اٹھ کر شکرانے کے دو نفل ادا کیے اس کے بعد دل کو تسلیح ہوئی کہ روزی کی پریشانی انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ بڑے مامو اور ان کی بہنوں کی ذمہ داری اب میری ہے میں نے اببہ سے مسکرا کر کہا آپ نے ان کے حصے کا دودھ بھی تو پیا ہے ہس کر بولے بلکل میں ہر ماہ انہیں لگی بندھی رقم پھیجتا ہوں کچھ عرصے بعد ہم لوگ دوبارہ لاہور گئے تو اببہ کے ہمسائیوں نے کہا کہ وہ یہ حویلی خریدنا چاہتے ہیں اببہ نے کہا کہ ہم یہ حویلی نہیں بیشنا چاہتے اس پر انہی لوگوں نے بتایا کہ بڑے مامو بیشنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں معلوم تھا کہ اصلی مالک میرے اببہ ہیں اس لئے سودا نہیں ہوا اببہ نے بہت صاف الفاظ میں کہا کہ وہ یہ حویلی نہیں بیچیں گے یہ درست ہے کہ اببہ کی ٹھیک ٹھاک ملازمت تھی اور وہ مستقل طور پر سندھ میں رہتے تھے لیکن یہ حویلی انہوں نے ضرورت مند رشتہ داروں کے لئے رکھی تھی میں جانتا ہوں انہوں نے کہا اگر سر پہ چھت نہ ہو تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور پھر جب ملک کا بٹوارہ ہوا تو اببہ کراچی میں کلیکٹر تھے حکومت کے پاس پیسہ نہیں تھا اور مہاجرین ایک سیلاب کی صورت میں آ رہے تھے انہیں کہاں ٹھہرائیں کیا کھلائیں ایک بڑا مستہ تھا برسات کا موسم تھا اببہ رات بھر اٹھ اٹھ کر دیکھتے کہ بارش شروع تو نہیں ہوئی میں نے پوچھا آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں بولے بیٹے شہر میں سینکڑوں ایسے گھرانے ہیں جنہیں ابھی تک چھت نہیں ملی روز آ کر کہتے ہیں کہیں سے ٹین کی چادریں دلوا دیں تو ہم جھوپڑیاں ڈال لیں اسحاک میاں کسی دن بادل بھی رو دیئے تو ہم کہاں جائیں گے اور مجھے اپنی بے بسی پہ رونا آتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اببہ کے مو سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ بہت زور سے بجلی چنکی بادل گڑ گڑائے اور پھر برس پڑے صبح ساڑھے آٹھ نو بجے کا وقت تھا لیکن بادل اتنے گہرے تھے کہ بدی جلانا پڑی اببہ بولے بیٹے ذرا ریڈیو اسٹیشن ملانا اور خود دفتر کے لیے تیار ہونے چلے گئے ان کے گھر سے نکلتے نکلتے ہمارے ہاں ڈیر دو سو آدمی جمع ہو چکے تھے اببہ کو دیکھتے ہی چاروں طرف سے اسحاق میاں اسحاق میاں کی آوازیں آنے لگیں وہ سب امید بھری نظروں سے اببہ کی طرف دیکھ رہے تھے اببہ بولے آپ سب کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھوننے جا رہا ہوں اور پھر کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے آپ تسلیح رکھیں اببہ کے نکلتے ہی میں نیچے آگئے بارش میں چائے کی پیالی تو ضروری تھی پھر کیا معلوم ناشتے کے بغیر نکلے ہوں میں ساتھ والوں کے ہاں چلی گئی وہ بزنس مین تھے اور ساتھ چار بہو میں بھی رہتی تھی انہوں نے بہت سے مد دے دیے میں کہتی رہی دیکھئے روز مرا کے برطن دیجئے لیکن ان کی ساس نے کہا مہمان آ جائیں تو اس وقت نئے پرانے برطن نہیں دیکھے جاتے لڑکیوں سب نئے برطن نکال دو انہی کے بنشوے پہ میں نے رس چائے کے ساتھ پیش کر دیے مہمانوں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے چائے پیش کرنے میں ہماری کافی مدد کی اس ہاک میاں کی بیٹی کہہ کر کسی نے سر پہ ہاتھ پھیرا کسی نے پیٹ تھپ تھپ آئی اور کسی نے ہاتھ چوما اور اتنی دعائیں ملی کہ آج تک کام آ رہی ہیں بارہ بجے ریڈیو کھولا تو ابا کی آواز آئی بہنوں اور بھائیوں آج میں آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں مجھے آپ کی ضرورت ہے ہمارے مہمان جو ساتھ والے ملک سے ہجرت کر کے آئے ہیں خالی ہاتھ نہیں آئے ان کے ہونٹوں پر کلمہ تیبہ ہے آنکھوں میں ایک تابناک مستقبل کی چمک اور دل حب البتنی کے جذبے سے سرشار اسلام نے تو ہمیں ہجرت کر کے آنے والوں کی راہ میں آنکھیں بچھانا سکھایا ہے ہم ان سے بہزاری کیسے برچ سکتے ہیں میری عزیز بہنوں اور بھائیوں اس بار ایدالعظہ کے زبیخ کے لیے جانور خریدنے کی بجائے ایک خاندان کو سائے با مہیا کریں ایک ادر ٹین کی چھت خرید دیں اس کا عجر تو اوپر والا ہی دے گا لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ گھاڑے کا سودھا نہیں ہے ایسی عرض داشت اخباروں میں چھپی اور یقین جانے شام تک اتنی چھتیں آ گئیں کہ سبھالنا دشوار ہو گیا میں ابھی تک سوچتی ہوں کہ کیا میرے والد کے خطابات مؤثر تھے یا اس زمانے کے خوشحال لوگ اتنے درد بند تھے کہ ایک سرکاری ملازم کی بات سن کر مستحقہ مذہبی روایت سے روگردان ہو گئے آپ کا کیا خیال ہے پھر اببہ کی یاد کر نیکیوں میں ایک ایسی بھی تھی جو ان کے دوستوں اور عزیزوں کو ناغوار گزرتی تھی بے سرو سمانوں حاجروں میں بہت سے ایسے تھے جو دال روٹی کو بھی محتاج تھے شریف خاندانوں سے تعلق تھا اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیرا سکتے تھے حکومت کی طرف سے انہیں دال روٹی مہیا کرنے کا انتظام نہ تھا اببہ نے اپنے ہی حکم سے ایک ٹیکس ہر اس خاندان پہ لگا دیا جسے متروکہ مکان یا دکان کی چابی دی جاتی جمع شدہ رقم کا واحد سرف انتہائی نادار خاندانوں کا روزینہ تھا کلیکٹر کے دفتر کا ایک اہل کار اسی کام پر معمور تھا وہ پورا حساب کتاب رکھتا تھا جس کی باقاعدہ پرتال کی جاتی اببہ کے خیرخاہوں نے انہیں سمجھایا سرکاری قوائد و زوابت میں ایسے کسی خاتے کی گنجائش نہیں اببہ نے جواب دیا اللہ کے بنائے ہوئے قوائد و زوابت میں تو ہے میں تو اسی کو جواب دے ہوں یہ سلسلہ ان کی کلیکٹری کے زمانے تک تو چلتا رہا جب وہ پینشن پا گئے تو موقوف ہو گیا جس مہینے گھروں میں راشن نہ پہنچا تو بے شمار عورتیں بچوں کو انگلی سے لگائے گودوں میں اٹھائے مانگے تانگے کے کپڑے پہنائے کلیکٹر دفترہ پہنچی نئے کلیکٹر صاحب نے بابیلا سنا تو باہر تشریف لے آئے اور تو کی فریاد سن کر ایک شیر پڑھا اور محل میں تشریف لے گئے شیر یہ تھا وہ جو بیشتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے اببہ کے بعد پھر کوئی ایسا رحم دل کلیکٹر میری زندگی میں تو وہاں نہیں آیا اب تو زندگی کی کئی بہاریں گزر گئیں یہ زمانہ تو اس زمانے سے بہت ہی مختلف ہے تب تو اببہ یا اببہ جیسے کئی لوگ تھے پراش تو ڈھونڈے سے بھی ایسا رحم دل اور ہمدرد نہیں ملتا اپنی کہانی آپ کو سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میرے اببہ کا کردار اس دنیا میں کوئی ایسا انوکھا بھی نہیں لیکن انوکھا ہی ہے اور اس کردار میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے کوشش کیجئے اپنے بچوں کی تربیت میں حلال حرام غریب کا خیال ضرورت مند کی حاجت روائی یہ تمام عوامل ضرور شامل کیجئے اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کی تربیت کے حسالوں میں انہیں زندگی کی ہر اونچ نیچ سے آگاہ کیجئے موسیقی موسیقی